جھارکھنٹ ایٹی ایس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے رانچی لوہردگاہ ہزاری باق سہید چودہ جگہوں پر ایٹی ایس کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ ایکیو آئی ایس کے جڑے ماملے پر یہ کاروائی ہو رہی ہے فیلحال جو جانکاری مل رہی ہے کہ آدھا درجن سے ادھک لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے اور ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ایٹی ایس کی ٹیم نے لوہردگاہ کے کیروں ہزاری باق کے پلاول سمیت کئی زلوں میں چھاپے ماری کی ہے کل چودہ ایسی جگہیں جہاں پر ایٹی ایس کی ٹیم نے دبش دی ہے اور کئی لوگوں کو حراست ملیا ہے جن سے ایٹی ایس کی ٹیم پوچھتاچ کر رہی ہے ضروری معلومات حاصل کی جا رہی ہے اور کنیکشن کو تلاشنے کی کوشش ہو رہی ہے جھاکن ایٹی ایس کی بڑی کارروائی رانچی لوہردگاہ ہزاری باق سہیت چودہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے ایٹی ایس کی ٹیم نے اور لگ بگ ساتھ لوگوں کو حراست ملیا ہے جن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پوچھتاچ میں کئی اہم جانکاری جھٹانے کی ایٹی ایس کی ٹیم کوشش کرے گی القاعدہ انڈیل سب کانٹیڈنٹ سے جڑے ہوئے معاملوں پر یہ کارروائی کی گئی ہے اور جن لوگوں کو حراست ملیا کیا ہے ان سے اور آگے کی جانکاری حاصل کی جا رہی ہے تاکہ کچھ اور لوگ بھی حراست ملی جا سکیں کنیکشن تلاشا جا سکیں کہ القاعدہ انڈیل سب کانٹیڈنٹ سے کیسے ان کا کنیکشن ہے کہاں سے تار جڑ رہے ہیں اور کون کون لوگ ان کے ساتھ ہیں اس پر لگتار دبش ایٹی ایس کی ٹیم نے دی چودہ جگہوں پر چھاپے ماری کی اور سات لوگوں کو حراست ملے کر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور سات لوگوں کو حراست ملے کریں ایک ہند ایٹی ایس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے رانچی لوہردگاہ ہزاری باق سہید چودہ جگہوں پر ایٹی ایس کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے القاعدہ انڈیل سب کانٹیڈنٹ ایک یو آئی ایس کے جڑے ماملے پر یہ کاروائی ہو رہی ہے فیلحال جو جانکاری مل رہی ہے کہ آدھا درجن سے ادھک لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے اور ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ایٹی ایس کی ٹیم نے لوہردگاہ کے کیرو ہزاری باق کے پلاول سمیت کئی زلوں میں چھاپے ماری کی ہے کل چودہ ایسی جگہیں جہاں پر ایٹی ایس کی ٹیم نے دبش دی ہے اور کئی لوگوں کو حراست ملیا ہے جن سے ایٹی ایس کی ٹیم پوچھتاچ کر رہی ہے ضروری معلومات حاصل کی جا رہی ہے اور کنیکشن کو تلاشنے کی کوشش ہو رہی ہے جھاکن ایٹی ایس کی بڑی کارروائی رانچی لوہردگاہ ہزاری باق سہیت چودہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے ایٹی ایس کی ٹیم نے اور لگ بگ ساتھ لوگوں کو حراست ملیا ہے جن سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پوچھتاچ میں کئی اہم جانکاری جھٹانے کی ایٹی ایس کی ٹیم کوشش کرے گی القاعدہ انڈیل سب کانٹیڈنٹ سے جڑے ہوئے معاملوں پر یہ کارروائی کی گئی ہے اور جن لوگوں کو حراست ملیا کیا ہے ان سے اور آگے کی جانکاری حاصل کی جا رہی ہے تاکہ کچھ اور لوگ بھی حراست ملی جا سکیں کنیکشن تلاشا جا سکیں کہ القاعدہ انڈیل سب کانٹیڈنٹ سے کیسے ان کا کنیکشن ہے کہاں سے تار جڑ رہے ہیں اور کون کون لوگ ان کے ساتھ ہیں اس پر لگتار دبش ایٹی ایس کی ٹیم نے دی چودہ جگہوں پر چھاپے ماری کی اور سات لوگوں کو حراست ملے کر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے گھر کے لئے گھر کے لئے گروسریز کی ضرورت ہو یا چاہیے پھل اور سبزی ڈیری یا بیکری پروڈکٹس چاہیے یا بیوریجز سنیکس اینڈ برانڈیڈ فرز چاہیے ہو یا بیوٹی پروڈکٹس اب ان کے لئے الگ الگ دکانوں کی تلاش ہوئی ختم کیونکہ ناچی میں کھل گیا ہے کیسٹو مات جو رکھے آپ کا اور آپ کے بجٹ کا خیال ہر سامان پر پانچ پرتیشت کی چھوٹ ہوم ڈیریری کی سوویدھا بھی آج ہی پدھانے کیسٹو مات وان سٹوپ سولیوشن فور ایوری کسٹومرز ریکوارمنٹس کال 9153989339 پیڑا رگری گھوڑمارا کا ستر ورشوں کا وشواز سکھاری مانڈل پیڑا بھندار ایوام سکھاری مانڈل گارڈن ایوام رو بی ریسٹورٹ بم شردھالوؤں کے لئے سیو آمیں صدا تک پر ہے گائی کے شد دودھ سے نرمیت شدھ پیڑا شدھتا کی گارنٹی پروپر رائٹر روحیت مانڈل کے لئے شردھالوؤں کا وشواز ہی آشروات جائے بابا ویدنات جائے بابا باسوکینات